پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس سے یکسا فائدہ اٹھاتے ہیں اور درس نظامی میں اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے اس لئے تعلیم الاسلام کے بہت سے اسواق ہو چکے چوتھا حصہ ہم کر رہے تھے اور جو آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ہی یہ جو ہمیں ایمان مفصل پڑا تھا اس میں اللہ کے ذات و صفات پر گفتگ ہو چکی تھی اسی طریقے سے ملائکہ کی ذات و صفات پر گفتگ ہو چکی تھی تو آمنت باللہ وملائکتی وکتبی تو تیسرا کتابیں تھی تو آج ہم اللہ کی کتابوں کے بارے میں بات کریں گے چنانچہ حضر مفتی صاحب نے عنوان باندھا ہے خدا تعالیٰ کی کتابیں خدا تعالیٰ کی کتابیں یہ عنوان باندھا ہے اور پہلا سوال اٹھایا ہے اسلامی عقائد میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید تئیس برس میں اترا ٹوئنٹی تھری تئیس برس میں اترا اور قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں اترا اور قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یعنی ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں اترا اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید شب قدر میں اترا یہ تینوں باتیں آپس میں ایک دوسرے کی مخالف ہیں ان میں سے کونسی بات سہی ہے کہ رمضان میں اترا یا یہ کہ لیل و قدر میں اترا اور پھر کہا کہ تیئیس سال میں اترا تو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ اس میں سے کونسی بات سہی ہے اس کا جواب جو ہے حضرت مفتی صاحب دے رہے ہیں فرمایا کہ تینوں باتیں سہی ہیں تینوں باتیں سہی ہیں بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول دو ہیں دو نزول ہیں اول یہ کہ پہلے تمام قرآن مجید ایک ہی مرتبہ لوہ محفوظ سے آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر اتارا گیا یہ پہلا نزول ہے لوہ محفوظ سے آسمان دنیا آسمان دنیا جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں دوسرا نزول یہ کہ وقتاً فوقتاً ضرورتوں کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا دنیا میں اترتا رہا یہ دوسرا نزول ہے پس قرآن مجید کی ان دونوں آیتوں میں نزول سے پہلا نزول مراد ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک رات میں جو شب قدر تھی لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا یعنی لوہ محفوظ سے پورا کا پورا قرآن آسمان دنیا پر اتارا گیا وہاں بیت المعمور ہے تو وہاں پر اتارا گیا تو وہ آسمان دنیا پر بیت المعمور اب وہاں سے تئیس سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا اترتا رہا تو وہ پہلا جو نزول تھا اس نزول کو ذکر کیا کہ ہم نے قرآن کریم جو رمضان میں اتارا یعنی رمضان لیلو قدر رمضان میں ہے تو لیلو قدر میں اتارا تو وہ دفتاً واحدتاً سارا قرآن وہاں اتارا گیا یہ وہ نزول اور اس کے بعد تئیس برس میں نازل ہوں سے دوسرا نزول مراد ہے کہ آسمان دنیا سے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تئیس سال میں نازل ہوا اب ٹوئنٹی تھری یر تک تھوڑا تھوڑا وہ آسمان دنیا سے اترتا رہا جیسے جیسے مواقعاتے رہے اس کے مطابق نازل ہوتا رہا بھئی یہ تینوں باتیں آپس میں مخالف نہیں ہیں بلکہ اپنے مقام پر تینوں باتیں صحیح ہیں سوات قرآن مجید کے نزول کی ابتدا کہاں ہوئی یعنی کس جگہ قرآن مجید اترنا شروع ہوا جواب مکہ معظمہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہرا ہے ہرا اس میں ایک غار ہے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں خدا تعالی کی عبادت کرنے کے لئے تشریف لے جاتے تھے اور کئی کئی روز تک اس میں رہتے تھے جب کھانا ختم ہو جاتا تھا تو مکان پر تشریف لاکر پھر کئی روز کا سمان لے جاتے اور تنہائی میں خدا تعالی کی عبادت کرتے رہتے اس غارِ ہرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اترنا شروع ہوا وہ غارِ ہرا میں اترنا شروع ہوا آپ وہاں پر خلوت اختیار کرتے تھے کھانا توشہ لے جاتے تھے وہاں کھانا جب ختم ہو جاتا پھر کھانا لینے آ جاتے تو دیکھو یہ کھانا لے کے جانا کھانے کا احتمام گھر سے کرنا یہ توقل کے خلاف نہیں ہے یعنی آپ گھر آکے کھانا لے کر جا رہے ہیں یہ نہیں کہ جی اللہ دے دے گا بھئی نہیں وہ گھر سے انتظام کر کے لے جانا یہ بھی توقل کا حصہ ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے یہ سباب کو اختیار کرنا یہ توقل کے خلاف نہیں ہوتا کھانا آپ وہاں اپنے ساتھ لے گئے اب اللہ پر توقل کہ اللہ اپنی رحمت سے آپ کھلا بھی دے گا کیونکہ کھانا لے جانا کافی نہیں ہوتا کھلانا اصل ہے ہو سکتا ہے لے گئے اور کھانا نصیب نہ ہو پھر کیا کرو گے اس لئے یہ بھی توقل ہی ہے کہ آپ کھانا تیار کر کے اپنے گھر سے لے کے جائیں اب آگے اپنی رحمت سے اللہ آپ کو کھلا بھی دے آپ کو فائدہ ہو اس کے بعد تیسرا سوال کیا قرآن مجید کے نزول کی ابتداء کیسے ہوئی جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار حرام میں تشریف رکھتے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کے سامنے ظاہر ہو کر آپ سے فرمایا اقرآ اقرآ پڑو اقرآ پڑ یہ کہا یہ لفظ سورہ علق کا پہلے لفظ ہے اور اس کے معنی ہے پڑھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں پڑا ہوا نہیں ہوں میں پڑا ہوا نہیں ہوں اسی طرح تین بار ہوا جب جبریل علیہ السلام نے یہ آیتیں پڑھی اقرآ بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من علک اقرآ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان معلم یعلم یہ آیتیں جب پڑھی تو ان کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھنا شروع کر دیا آپ نے پھر آیتیں پڑھی پس یہ آیتیں قرآن مجید میں سب سے پہلے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں مفسرین نے یہاں پر نکتہ لکھا ہے فرمایا کہ دیکھو جب نیرہ اقرآ اقرآ جبریل کرتے رہے آپ کہتے رہے میں پڑا ہوا نہیں ہوں حالکہ کلمے کو دورانے کے لئے تو پڑا ہوا ضروری نہیں ہے کلمے کو دورانے کے لئے پڑا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے اس لئے بعض محدثین نے یہ کہا کہ اصل میں کپڑے پہ لکھا ہوا تھا تو فرمایا تھے اقرآ پڑ یہ کیا لکھا اس کو پڑ یہ کہہ رہے تھے آپ کہہ رہے ہیں میں پڑا ہوا نہیں ہوں یہ بھی بعض محدثین نے تعویل کی لیکن یہ کہ آپ اقرآ اقرآ کہتے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں پڑا ہوا نہیں ہوں اور پھر وہی قصہ کیا جب سلام اس سینے سے لگا کہ دبوچہ پھر چھوڑ دیا پھر کہا پڑ تین مرتبہ یہ ہوا اس کے بعد جب جب سلام نے یہ پڑھا اقرآ بسم ربی کللہ جی خلق پڑ تو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا تو فرمایا کہ جب یہ آیت پڑی اقرآ بسم ربی کللہ جی خلق جب اس میں رب کا نام آیا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا اللہ کے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا کیونکہ اب اقرآ بسم ربی کللہ جی خلق رب کا نام جو اس میں آ گیا جب رب کا نام آ گیا تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چلنے لگی آپ کی زبان سے اقرآ بسمی ربی کے لئے کہ آج جاری ہو گئی تو گوہ ہے کہ پہلا لفظ ہی رب کے نام کے ساتھ پورا جاری ہوا اگر اکیلہ اقرآ پڑھتے اور اقرآ کے لفظ میں تو رب کا نام ہے ہی نہیں کہیں لیکن جب کہا اقرآ بسمی ربی کے اللہ زی خلق اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا تو گوہ ہے کہ پہلا کلمہ جو وحی کا آپ کے زبان سے نکلا وہ بھی اللہ کے نام کے ساتھ نکلا اس لئے آپ نے تب پڑھا پہلے نہیں پڑھا اس کے بعد سوال ہے اگر قرآن مجید کے نزول کی ابتداء صلی اللہ علیہ کی ان ابتدائی آیتوں سے ہوئی ہے تو قرآن شریف جس ترتیب سے اب موجود ہے اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا مطلب یہ سب سے پہلے نمبر پہ یہ صورت ہونی چاہیئے تھی جبکہ پہلے نمبر پہ تو صورت فاتحہ ہے یہ اقرآ کا نمبر تو پتہ نہیں کہا آتا ہے تو یہ اس نمبر پہ کیوں نہیں ہے اس کا جواب دے رہے ہیں نہیں جواب نہیں موجودہ ترتیب نزول کی ترتیب نہیں ہے قرآن کریم میں جو دو گتوں میں ترتیب ہے یہ ترتیب نزول والی ترتیب نہیں کیونکہ ترتیبیں دو ہے ایک نزولی ترتیب ہے ایک تدوینی ہے تو نزولی ترتیب تو یہی ہے کہ اقرآ سب سے پہلے اور دوسری تدوینی ہے کہ یہ مدون جو ہوا چھپاوا ہے قرآن کریم جس طرح لکھاوا ہے یہ تدوینی ترتیب کہلاتی ہے یہ ڈیفرنٹ ہے اس کا جواب دے رہے کہ نہیں موجودہ تردیب نزول کی تردیب نہیں ہے قرآن مجید کا نزول تو ضرورت اور موقع کے لحاظ سے ہوتا تھا ضرورت اور موقع کے لحاظ سے ہوتا تھا مگر جب کچھ صورت اترتی تھی تو حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے اس صورت کو فلاں صورت کے بعد فلاں صورت سے پہلے لکھ لو تو لکھنے کی جگہ نبی خود بتاتے تھے اور وہ جگہ بھی توقیفی تھی یعنی اللہ کی طرف سے وحی میں بتائی جاتی تھی کہ اس صورت کو فلاں جگہ پہ لکھو اس آیت کو فلاں صورت میں ڈال دو اس آیت کو فلاں آیت کے بعد لکھو یہ پوری اس لئے کہتے ہیں کہ تدوینی جو ترتیب ہے جو قرآن میں یہ بھی توقیفی ہے اور توقیفی کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے بذریہ وحی آپ کو بتائی گئی ہے جس کے مطابق آپ کاتبے نے وحی کو کہہ دیا کرتے ہیں جو کتاب لکھتے تھے صحابہ ان کو کہہ دیا کرتے تھے یہ فلاں آیت کے پیچھے لکھو یہ فلاں آیت سے پہلے لکھو یہ فلاں صورت کے بعد لکھو وہ بتا رہے جب کوئی آیت یہ صورت نازل ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں کہ اس آیت یا ان آیتوں کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے لکھو پس اگرچہ قرآن مجید کا نزول تو موقع اور حضورت کے لحاظ سے اس موجودہ ترتیب کے خلاف ہوا لیکن یہ موجودہ ترتیب بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد اور حکم کے موافق قائم ہوئی ہے تو یہ ترتیب ایسے نہیں کہ انسانوں نے خود بنا دی بلکہ یہ بھی نبی کے کہنے پہ بذریہ وحی جو یہ ترتیب قائم ہوئی ہے سوال حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب سے قرآن مجید لکھوایا تھا اور جو ترتیب آپ نے قائم فرمائی تھی یہ خود اپنی رئی سے تھی یا خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق آپ بتاتے تھے یہ ترتیب جو آپ بتاتے رہے وہاں لکھو یہاں لکھو اس سورت کو پہلے لکھو اس کو بعد میں لکھو یا آپ اپنی رائے سے بتا رہے تھے یا یہ بھی اللہ کی ہدایت کی مطابق تھی اس کا جواب دے رہے سورتوں کی تعداد اور ان کی ابتداء اور انتہا اور ہر سورت کی آیتوں کی تعداد اور ہر آیت کی ابتداء انتہا اور اسی طرح تمام قرآن مجید کی ترتیب خدا تعالیٰ کی طرف سے وہاں نے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئی تو دیکھو یہ سارا وحی کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے یہ اپنی رائے کے ساتھ کوئی بات نہیں وما ینتقوان الحوا انہوا الا واہیو یوہا آپ کی شان تو یہ ہے اپنی طرح سے آپ کو بات نہیں کہتے جو کہتے وہ وحی سے لے کر ہی کہتے ہیں سوال قرآن مجید کو اترے ہوئے چودہ سو سال سے زیادہ ہو گئے تو اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے وہی قرآن مجید ہے اور جو حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر ہوا تھا یہ سوال جواب اس بات کی اس بات کی کہ یہ قرآن مجید وہی اصلی قرآن مجید ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر ہوا تھا بہت سی دلیلیں ہیں اس بات کی بہت سی دلیلیں ہیں ہم چند آسان آسان دلیلیں بیان کیے دیتے ہیں پہلی دلیل قرآن مجید کا متواتر ہونا یعنی تواتر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک نقل ہوتے چلے آنا یہ تواتر جو چیز تواتر سے ثابت ہو جائے اس کا ثبوت یقینی اور قطع ہوتا ہے اس میں کسی طرح کا شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی اس کو کہتے تواتر کہ تواتر سے چلا آرہا ہے کہ بھئی اسی طرح نقل ہوتا چلا آرہا ہے لہٰذا آج تک اس کے اندر کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا اور آج تک تواتر سے چلا آرہا ہے تو تواتر جو ہے یہ خود ایک دلیل ہوتی ہے کہ جس سے وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے لہذا تواتر ہونے کی وجہ سے یہ قرآن مجید جو ہے بلکل برحق اور صادق ہے وہی قرآن ہے جو نبی کے زمانے میں اترہا تھا سوال متواتر اور تواتر کے کیا معنی ہے اب کوئی اکام آدمی کہت تواتر کیا ہوتا بھئی اس کا جواب جس بات کے نقل کرنے والے اس کسرت سے ہوں ان سب کا جھوڑ بولنا اقل کے نزدیک محال ہو اقل کے نزدیک محال ہو اس بات کو متواتر کہتے ہیں اس بات کو متواتر کہتے ہیں اتنے کسرت سے لوگ بول رہے ہیں کہ یہی ہے یہی ہے یہی ہے یہی ہے یہی ہے یہی بات ہے یہی بات ہے تو ان سب کا جھوڑ پہ متفق ہونا محال ہو ناممکن ہو پس قرآن مجید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس قدر کسرہ سے لوگ نقل کرتے اور پڑھتے پڑھاتے چلے آئے ہیں کہ ادنا عقل والا آدمی بھی یہ یقین نہیں کر سکتا کہ اتنے آدمی سب کے سب جھوڑ بولتے ہوں گے لہذا پہلی دلیل تو یہ دوسری دلیل حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک لاکھوں بلکہ کروڑوں مسلمان قرآن مجید کے حافظ چلے آتے ہیں قرآن مجید کے حافظ ہوتے چلے آتے ہیں اور آج بھی دنیا کے مسلمانوں کے لاکھوں بچے جوان بوڑے ایسے موجود ہیں جن کے سینوں میں قرآن مجید موجود ہیں اور جس کتاب کے نزل کے وقت سے آج تک اتنے حافظ موجود رہے ہوں اور انہوں نے اپنے سینوں میں اس کی حفاظت کی ہو اس کے محفوظ اور اصل ہونے میں کیا شباہ ہو سکتا ہے ایسی کتاب دنیا میں کوئی ہے کہ جو لفظ با لفظ اس طریقے سے لوگوں کو یاد ہو گئی ہو یہ موجود ذاتی کتاب یہی ہے اور خود نبی بھی اپنے زمانے میں قرآن حفظ کرتے تھے یعنی آپ کو تو حفظ تھا ہی میں نے کہا حزیز برکس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ دور کر رہے ہیں اس کا ہر رمضان میں دور کر رہے ہیں اور وفات سے پہلے جو رمضان ہے تو دو دفعہ دور کیا تو آپ بھی قرآن ہوتا تھا آپ اس کو یاد کر رہے ہیں لیکن اللہ کہتے ہیں میں یاد کرار ہوں بس آپ پڑھتے رہے ہیں آپ پڑھتے رہتے ہیں یاد ہو جاتا تھا تو اس کو ہے کہ حفظ کرنا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ موزہ آگے چلا رہا ہے تو آج تک دنیا میں مسلمان اسی کتاب کی حافظ ملیں گے کسی اور کتاب کی حافظ نہیں ہے مالوکہ یہ خدای کتاب ہے اور تیسری دلیل خود قرآن مجید میں حضرت رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَوْ لَحَافِظُونَ یعنی یہ یقینا ہم نے ہی اس قرآن مجید کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اللہ نے حفاظ کی ذریع لے رکھی ہے پس جبکہ خدا تعالی نے قرآن مجید کی حفاظ اپنے ذریع لی ہے اور اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے تو ضروری طور پر ثابت ہو گیا کہ یہ قرآن مجید بیعنی وہی قرآن مجید ہے کہ جو حضور عنور صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر ہوا تھا کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ خدا تعالی نے فرمایا اللہ نے حفاظ کی پس وہ آج تک محفوظ ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک محفوظ رہے گا چوتھی دلیل قرآن مجید نے اپنے نزول کے وقت جو دعویٰ کیا تھا کہ اس جیسا کلام کوئی شخص نہیں بنا سکتا یہ قرآن نے دعویٰ کیا تھا فَا تُو بِسُورَتِ مِمِسْلِ لے آؤ میں تو کہا قرآن جیسا قرآن لاؤ ایک دعویٰ پھر اس سے نیچے ہو گئے کہ اس جیسے دل صورتیں لے آؤ پھر کہا کہ جو نے ایک ہی صورت لے آؤ پھر یہاں تک فرمایا کہ فَلْيَا تُو بِحَدِيثِ مِسْلِ قرآن کی آیت جیسا ایک آیت ہی بنا کے دے دو چار چیلنج کی ہیں قرآن نے کہ ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ کوئی مائی کا لالہ آج تک نہیں بنا سکا تو اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ قرآن نے دعویٰ کیا جیسا کوئی شخص نہیں بنا سکتا یہ دعویٰ آج تک اس قرآن مجید کے متعلق صحیح رہا کوئی بھی آج تک نہیں بنا سکا صحیح رہا کیونکہ جو قرآن مجید آج موجود ہے اس کا مثل نہ کوئی شخص بنا سکا نہ بنانے کا دعویٰ کیا نہ بنا سکتا ہے نہ بنا سکے گا نہ بنا سکے گا کیونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ تم کریں سکے فَإِلَّمْ تَفَلُوا وَلَنْ تَفَلُوا فَإِلَّمْ تَفُلُوا اگر تم یہ کر دو یعنی قرآن جیسے قرآن لے ہو فرما وَلَنْ تَفُلُوا تم کر نہیں سکو گے ہرگز چیامت تک نہیں کر سکو گے پس یہ بات کھلی دلیل ہے کہ قرآن مجید وہ اصل قرآن مجید ہے جو حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازر ہوا تھا یہاں تک یہ ہے اس حقیق کو واضح کیا اس کے بعد رسالت ہے رسالت آمنت باللہ وملائکت ہی وہ کتب ہی وہ رسول ہی تو رسالت رسالت وہ گفتو انشاءاللہ اندہ درس میں ہم کریں گے اب تک کہ مضامین کو آپ اذبر کر لیں اس کو پکا کر لیں تاکہ اگلے مضامین کو یاد کرنا آپ کے لئے آسانو اللہ سے دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی ان حقائق کو عقائد کو مسائل کو اور فقی جو بھی جو اشریح مسائل ان کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی میں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے